ہاں تو سامائن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پدیش اللہ باز سے سامائن آج ہم آئے ہیں بھائیس کی زیور کا آپریشن پارٹ نمبر نو میں جس کے رائٹر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اللہ کی نبی کی جو حدیث سے اس کے خلاف ہے تو سامائن میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ نہ مطلب ہمارے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں نہ ان کو زلیل کرنے کا مقصد ہے اور نہ اس کتاب کا رد کرنے کا مقصد ہے ہمارا مقصد صرف ہے کہ اس کتاب میں جو اچھی باتیں لکھی ہیں یہ صحیح باتیں لکھی ہیں اس کو مانا جائے اور جو باتیں قرآن اور حدیث کے بلکل خلاف ہیں ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا جائے اور انہیں بلکل چھاپنا بند کر دیا جائے تو آئیے دیکھتے ہیں کون سا مسئلہ ہے یہ ہے بہشتی زیور اور اس کے جو چیپٹر ہے وہ میں نام کھول لیتا ہوں تو یہ ہے بہشتی زیور کا باب ہے یعنی کی چیپٹر اور چیپٹر کا نام ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان ٹھیک اب آتے ہیں اس میں جو کیا مسئلہ ہے میں نکتے باتیں یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اور صفحہ اس کا ہے 88 یعنی کی 88 اور اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہے 18 ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں مولانا اشرف وریتھانوی صاحب اس میں کیا فرماتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی دو رکاتوں میں الحمدو کے ساتھ سورے ملانا واجب ہے اگر کوئی پہلی دو رکاتوں میں صرف الحمدو پڑھے سورہ نہ ملائے یا الحمدو بھی نہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہے تو اب وہ پچھلی رکاتوں میں الحمدو کے ساتھ سورہ ملانا چاہیے پھر اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو نماز پھر سے پڑھے اور اگر دھولے سے کیا ہو تو ساہو کا سجدہ کر لیں یعنی کہ سجدہ ساہو کر لیں اب دیکھیں جو مین مدہ اس میں ہیں جو ہمیں اپنی جو ہماری دیوبندی بہنیں ان کو سمجھانا ہے جو میری دیوبندی ماں ہیں بہنیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہدایت دے اور جب بھی وہ یہ کتاب پڑھیں اور اس میں یہ مسئلہ جب وہ پڑھیں تو اس پہ آگ بن کر کے وہ ایمان کو نہ لائیں بلکہ ہر مسئلے کی اچھے سے تحقیق کریں اس میں جو مین مدہ بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ سور فاتحہ کا جو بدل ہے وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں جو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ جو یہ یہ الحمد بھی نہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہے تو یہ الحمد اللہ رب العالمین یعنی کہ جو سور فاتحہ ہے سور فاتحہ بھی نہ پڑھیں سور فاتحہ کا جو جگہ ہے اس کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی یہ معاملہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ نماز ہوگی کی نہیں ہوگی اس کا معاملہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھیں اور مولانا اشرف علی تھامی صاحب وہ یہ بتا رہے ہیں جو ان کی جو مانمے مولی عورتیں ہیں دیوبندی عورتیں ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر الحمد کی جگہ اگر سبحان اللہ سبحان اللہ صرف اتنا پڑھتی رہے تو بھی وہ سور فاتحہ کا بدل ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میری پیاری بہنوں میری پیاری ماں اس مسئلے پہ بلکل عمل نہ کیجئے سور فاتحہ یہ ہر نماز میں یہ پڑھنا واجب ہے کیونکہ بینہ سور فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی اب اگر میری کسی بہن کو ماں کو اگر سور فاتحہ یاد اس کو نہیں ہے تو اس کو یاد کرے یا جتنی یاد ہے اتنی پڑھے ٹھیک ہے لیکن یہ جو الحمدو ہے الحمدو بھی نہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہے یہ کوئی مسئلہ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سور فاتحہ کا مسئلہ ہے نماز میں سور فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور سور فاتحہ کا جو بدل ہے یعنی کی سور فاتحہ کو چینج کر کے اس کی جگہ پہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے آئیے اس کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے جو حدیث ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ہے سنان ابودعوت کی اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 826 ٹھیک ہے آئیے دیکھتے تو یہ ہے سنان ابودعوت اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 826 یعنی کی 826 آئیے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں کیا معاملہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اس طریق سے بھی عبادہ رضی اللہ عنہ سے روی بن سلیمان کی حدیث کی طرح روایت مروی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مکہول مغرب عشاء اور فجر میں ہر رکت میں سورہ فاتحہ آہستہ سے پڑھتے تھے مکہول کا بیان ہے جب امام جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سکتا کرے اس وقت آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھ دیا کرو اور اگر سکتا نہ کرے تو اس سے پہلے یا اس کے ساتھ یا اس کے بعد پڑھ دیا کرو کسی حال میں بھی ترک نہ کرو سنو نبی داؤل حدیث 826 یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ دیکھیں اس میں تو امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے تعلق سے کہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو چھوڑنا اس کو نہیں ہے کسی بھی حال میں اس کو سورہ فاتحہ نہیں ترک کرنا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے چاہے وہ امام سے پہلے پڑھے یا امام کے ساتھ پڑھے یا امام اگر اس کو ٹائم دے پڑھنے کا تو وہ اس ٹائم میں سکتے میں اس کو پڑھے لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں تو مولانا اشرف علی ثانوی صاحب اکیلے میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اکیلے میں تو سارے لوگ وہ ہر نماز میں اس کی ہر جو بھی رکات ہوتی ہے سب میں سور پہ فاتحہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے الحمدو پڑھتے ہیں لیکن یہاں پہ اشرف علی ثانوی صاحب نے دیوبندی عورتوں کو ایک راستہ بتا دیا ہے ایک نئی خوج کر دیئے کہ الحمدو بھی نہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہے تو بھائی یہ الحمدو کی جگہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا یہ کس نے قیاس کیا اور کونسی بنیاد پہ قیاس کیا گیا اس کی کوئی دلیل ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 111 میں تم اپنا ثبوت پیش کرو دلیل دو اپنی تو بھائی دلیل تو دینا پڑھے گا اور جو اللہ کا گھر ہے مسجد میں وہاں پہ نماز پڑھنا بلکل روپ دیا ہے مولانا اشرف علی تھانی صاحب نے آئیے پڑھتے ہیں یہ مسئلہ نمبر 22 اس میں اترہا ہوا ہے کہ سب عورتیں اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھیں جماعت سے نہ پڑھیں اور جماعت کے لیے مسجد میں جانا اور وہاں جا کر مردوں کے ساتھ پڑھنا نہ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہے ان کا بھائیہ وہاں مردوں کے ساتھ کون پڑھتا ہے عورتوں کی صرف الگ ہوتی ہے مردوں کی الگ ہوتی ہے عورت عورتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں مرد مردوں کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ جو بہیستی زیور کے جو رائٹر ہیں ٹھیک ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اللہ سبحانہ وتعالیہ کو ماف کرے جو بہیستی زیور کے جو رائٹر ہیں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو عورتیں وہ اپنی اپنی نماز پڑھیں الگ الگ پڑھیں جماعت سے نہ پڑھیں اور جماعت کے لیے مسجد میں بھی نہ جائیں ٹھیک ہے عورت سو مشندی اس میں جماعت کا مسئلہ آ رہا ہے کہ جماعت میں ہے امام کے پیچھے ہیں وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے اگر کوئی سوچے کہ نہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے دیگہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائیم پڑھ لیں تو جماعت میں بھی یہ چھوٹ نہیں ہے ہمیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے یہ واجب ہے واجب کیونکہ بینا سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی تو یہ تو میں نے ابھی جو ابودعوت کی حدیث تھی وہ میں نے پیش کیے اب جو یہ ہماری جو یہ مائے بہنیں اب وہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو آپ نے جو حدیث جو آپ نے مطلب دی ہے دلیل کے لیے اس میں تو جماعت کا الفاظ ہے اور ہم تو اکیلے پڑھتے ہیں تو اگر ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو کیا ہم الحمدو بھی نہ پڑھیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہے تو آئیے اپنی ماؤں بہنوں کو اس کی بھی انشاءاللہ دلیل میں دے دکھتا ہوں یہ دیکھیں سامائیں یہ ہے الحمدللہ یہ حدیث ہے امام کے پیچھے سور فاتحہ واجب ہونے کی جو دلیل ہے چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے اکیلے ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نماز میں سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے اس کی دلیل ہے صحیح البخاری اور اس کا جو باب ہے اس کا نام ہے الازان اور جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے سات سو چھپن یعنی کی سیون فائف سیکس آئیے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سور فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھپن الحمدللہ اب جو یہ حدیث ہے یہ تو ہمارے حنفی بھائی بھی کہتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے یہ اکیلے پڑھنے والوں کے لئے ہے الحمدللہ تو جو یہ جو مسئلہ نمبر اٹھارہ میں جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب عورتوں کو یہ جو رائے ہیں ان کو دے رہے ہیں ان کے لئے جو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ الحمدلو بھی نہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہے تو یہ سور فاتحہ کا جو بدل ہے یہ بدل وہ کہاں سے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی یہ نہیں کہا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی یا اس عورت کی نماز نہیں ہوتی یہاں پہ کہا گیا ہے شخص یعنی کی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھے یہ کون کہہ رہا ہے یہ تمام عورتوں کے آدمیوں کے جو آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اور اس کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سور فاتحہ نہ پڑھے سید بخاری اور حدیث کا نمبر ساتسو چھپن پھر سے سنیا ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سور فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر ساتسو چھپن تو میری پیاری پیاری جو بہنیں ہیں دیوبندی جو مائے ہیں اور جو ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں ان سے بھی کہنا ہے کیونکہ وہ اس کتاب کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو اپنی فیملی کی جو عورتیں ان کو لانکے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو بہستی زیور ہے یعنی کہ جنت کا زیور ہے تو بھائی اگر اس طریقے سے اگر آپ ایسے مسلوک پہ بینہ تحقیق کہ اگر کسی نے عمل کر لیا تو اس کے لئے یہ کتاب بن جائے گی جہنمی زیور ٹھیک ہے کیونکہ اس کی نمازی نہیں ہوگی پتا چلا کوئی بیچاری عورت ہے اور وہ نماز پڑھ لی ہے اور وہ سورہ فاتحیہ کی جگہ وہ کھلی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہے اور بعد میں اس کو پتا چلے گی بھائی کی بینہ سورہ فاتحیہ کی تو نمازی نہیں ہوتی ہے اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے یہ نہ امام ابو حنیفہ رہیم اللہ نے کہا ہے نہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا ہے یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی نمازی نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحیہ نہ پڑھے تو میری پیاری بہنوں سورہ فاتحیہ کو یاد کیجئے اور ہر نماز کی ہر جو بھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحیہ پڑھئے پڑھئے سورہ فاتحیہ کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ بینہ سورہ فاتحیہ کے نماز نہیں ہوتی اب اگر یہ دلیل آ جانے کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو بھئی الحمدو کی جگہ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہیں گے تو وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو حساب دے گا میں نے آپ تک اللہ کی نبی کی حدیث پہنچا دیئے تو سامائیں اللہ سبحانو تعالیٰ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو معاف کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ